چاہوں گا کہ بے شک آپ اس پورے فریم ورک جو پاس سے چلا آ رہا ہے چونہ پندرہ سو سال پرانا اسی اس کو لے کے پر ہی کیری کر رہے ہیں اور اس کو بڑے اچھے امدگی کے ساتھ اس لحاظ سے کر رہے ہیں لیکن مجھے ایک بات بتائیں جیسے اب ابھی پچھلی ہسٹوریکل باتیں کر رہے تھے اور اس پہ بحث و مباعثہ کر رہے تھے لوگوں کے ساتھ یا عام طور پہ آپ سٹریمز میں بھی کرتے ہیں تو مجھے بتائیں کہ وہ آپ کو کیا ہمیں کیا فائدہ دے رہا ہے آج کے دور میں جبکہ وہ ایک ڈیڈ چیز ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ایک میں نظرہ ہولڈ کیجئے گا جسٹ ایکنڈ پلیس آئم سوری اچھا جی تو آپ کا سوال یہ تھا کہ ہم جو ہسٹوریکل باتیں کرتے ہیں اس کا آج کے دور میں کیا کام ہے نا جی یہ ایک پارٹ ہے میرے سوال کا پورا کر لیں پھر ایک پارٹ میں نہ پوری بات کر لیں ہاں جی پورا پوری بات میں کر لیتا ہوں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جیسے آپ ابھی خلافت عثمانیہ کی بات کر رہے تھے اور پرانی جو سوال باتیں ہوتی ہیں ان کی بات کرتے ہیں یا اس انداز سے آپ دیکھ لیں کہ جیسے کسی شاعر نے بھی کہا تھا کہ ایک کھیل ہے اور انگے سلیمہ میرے نزدیک ایک بات ہے اجازے مسیحہ میرے آگے اب یہ جو اور انگے سلیمہ اور انگے سلیمہ والی کہانی ہے اور اجازے مسیحہ والی جو کہانی ہیں اس کو غالب نے تو بڑی خوبصورتی سے اب میں تھوڑا ہیوی ورڈ یوز کروں گا آپ مائنڈ نہ کیجئے گا لیکن اس نے in a sense یہی کہا تھا کہ یہ ایک گپ ہے ایک بات ہے نا ایک گپ ہے میرے آگے یہ تو اس نے یہ کہا تھا کہ اگلوں نے کہانیاں لکھ دیں ہیں اساتیر الولین اس سے ہیوی لفظ تو میں استعمال کرتا ہوں اساتیر الولین ہے جی صحیح ہے تو میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ ہمیں نہیں پتا کہ جو لوگ ہم سے پہلے گزرے ہمیں تو اپنا نہیں پتا ہوتا کہ ہمارا کل کا موڈ کیسا ہوگا یا ہماری کل کی کیا بیہیویئرز ہوں گے ہمیں تو یہ ہی نہیں پتا ہوتا اور ہم کنسسٹنٹ ان کے لیے ہوتے ہیں جو کہ ہم سے چودہ سو سال پہلے یا ہم سے دوہزار سال پہلے یا دوہ سو سال پہلے گزرے ہیں ان کے ہمیں نہ موڈز کا پتا نہ ہمیں یہ پتا کہ ان کے بیہیویئرز ایکشنز کس طرح کے تھے اس مومنٹ پہ جب وہ ہوا ہے کام وہ تو بعد میں جنہوں نے ان کی تاریخ لکھی اور سب کچھ لکھا اس کو ہم ریپیٹ کرتے ہیں چلیں اب آپ کی بات آگئی ہے بری بات سمجھ لیا ہم نے جی آسیم بھائی جی آسیم بھائی میں ایک ہی لفظ میں اس کا کہوں گا کہ اگر ہم یہ سارا ڈسکشن نہیں کرے تو آپ کو پتا ہی نہ چلے کہ آپ حاشم اگزیکٹلی بالکل صحیح اگزیکٹلی میرا بھی یہی پوائنٹ ہے آپ نے بڑا اچھا بڑا اچھا آپ کا یہ پوائنٹ کھا ہے آپ کا پوائنٹ یہ ہے کہ نہیں اس کو ڈسکس نہیں کرنا ہے آپ کا یہ پوائنٹ کھا ہے نہیں آپ ابھی مجھے موقع دیں گے تو میں آپ کو بتاؤں کس وجہ سے یہ کہہ رہا ہوں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ ایک بائی لوجیکل پروسس کے تھروں بائی لوجیکل کہہ لیں یا ایک ایک پروسس کے تھروں آئے ہیں آپ اس دنیا میں سب ہی انسان اسی پروسس کے تھروں آتے ہیں اس دنیا میں لیکن ساتھ جو ہمارا کلچر اٹیچ ہے کلچر کہہ لیں اس کو یا مذہب کہہ لیں یا کچھ اور کہہ لیں وہ سب کچھ جو اٹیچ ہے وہ ہمارے لیے ایک گول سیٹ کرتا ہے تو چاہرے اب میں یہاں سے آپ سے پوچھتا ہوں تو ہمیں پھر ایولوشن کی تو بات نہیں کرنی چاہیے بالکل کیا خیال ہے جی میں تو نہیں کروں گا اس کی بات ٹھیک اور ہمیں پھر اسی طریقے سے جو فلوسفی ہے جو انسانیت کا بہت بڑا اساسہ ہے چاہے وہ ارستو کی ہو کہ افلتون کی ہو کہ اور بھی دوسرے لوگ ہیں یہ اسی طریقے سے جو موڈرن سائنس ہے چاہے وہ نیوٹن کے لاؤز ہوں یا اس کے بعد آئنسٹائن کی جتنی تھیوریز ہیں وہ ہوں ہمیں ان سب کو بلکل ابینڈن کر دینا چاہیے چونکہ سب ماضی میں ہیں اور ان کا بائیولوجی سے کوئی لینے دینا نہیں ہے کیا خیال ہے سب چھوڑ دیں نہیں آپ آپ یہ ایک چیز دیکھیں نا آپ ایک چیز ایک مذہبی کلیم کو آپ اون کر رہے ہیں نہیں شاہب ان سے یہ پوچھے کہ یہ جو بائیولوجی ہے یہ کیا بینہ ہسٹری کے پاسیبل ہے یہ جو آپ بائیولوجی لفظ یوز کر رہے ہیں بلکل کیا یہ ہسٹری پاسیبل ہے کہ آپ بائیولوجی کا لفظ یوز کریں اچھا اور دوسری بات یہ کہ اب یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں مذہب اب انہوں نے اس کو محدود کر دیا بلکل پہلے تو یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں ہمیں ماضی کی بات کر کے کیا فائدہ آج اب ہم نے ماضی کے کچھ قصے چھیڑے کچھ اصل اساتیر الاولین چھیڑے تو کہنے لگے کہ نہیں مذہبی اب مذہب سے پرابلم ہے پھر آپ کو تو پھر اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر تاریخ کا تعلق فلوسفی سے ہو تو وہ تاریخ مقدس تاریخ کا تعلق سائنس سے ہو تو وہ سراکھوں پر لیکن تاریخ کا تعلق مذہب سے ہو تو چونکہ مذہب سے ہے اس لیے وہ بری ہے is that what you're saying نہیں this is totally against my argument یا جو بھی کہہ لیں آپ بالکل میرے موہ سے بات مطلب وہ کروا رہے ہیں آپ لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ پیدا ہوئے ہیں وہ بائیولوجیکل ہے لیکن کلچر آپ کے اندر یہ چیزیں ڈالتا ہے میرا پوائنٹ بیسیکل یہ ہے کیا چیزیں ڈالتا ہے حاشم صاحب یہ آپ کا بائیولوجیکل جو ہے وہ ہسٹری سے ہوتا ہے without history you can't say کہ یہ بائیولوجیکل ہے sir history is a way of is a word to put things آپ کے سامنے میں چیزیں رکھنا چاہا رہا ہوں history ایک word ہے جو مجھے use کرنا پڑا without history آپ کوئی بھی word نہیں رکھ پائیں گے میرے سامنے آپ اپنے آپ کو express نہیں کر پائیں گے without history ہاں تو میں یہی کہتا ہوں نا کہ in the end وہی تو میں کہا کہ history سے ہی آپ کا وجود ہے اس لیے ہم history کو discuss کرتے ہیں history exist so you exist اور ایک کوٹ ٹھیک ہے آپ کا پوائنٹ ٹھیک ہے اس لیے میں exist کرتا ہوں لیکن جی سر جی وہ یہ ہے کہ ہم لوگ کہتے ہیں نا کہ actually history جو ہے study of past مگر ایک کوٹ ہے کہ history is not the study of past یہ بس ہم study کر رہے ہیں کہ ہمیں future میں کیا ہونے والا ہے actually study جو history ہے وہ یہ ہے کیونکہ at the end history جب بھی آپ study کرتے ہیں آپ دو وجہ سے کرتے ہیں ایک یہ کہ آپ دیکھتے ہیں کہ پچھلے لوگوں نے کیا گلتیاں کی اور کیا achievements کی اور دوسرا آپ یہ دیکھتے ہیں کہ ہم ایسا کیا کر سکتے ہیں کہ وہ چیزیں نہ ہو یا repeat کیونکہ ہم history پڑھتے ہی اس لئے ہیں تاکہ ہمارا future better سر میری ایک بات مکمل ہونے دیجے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ کو اس دنیا میں آئے آپ کو identity culture نے دی ہے آپ کو identity religion نے دی ہے آپ کو identity آپ کے ماں باپ نے دی ہے کسی اور نے دی ہے آپ کی اپنی identity کچھ بھی نہیں ہے اس لئے میں کہہ رہا تھا کہ میری personally آپ نے جب پوچھا کہ identity کیا ہے تو میری اپنی identity کچھ بھی نہیں ہوتی آپ کی identity ساری borrowed ہے یہیں آپ انسان بھی نہیں سر انسان انسان کی بات نہیں ہے آپ کوئی بھی نام دے دیں کیوں نہیں ہے ایک animal kingdom میں animal kingdom میں انسان ہونا اس کی identity ہے کیا ایک جانور سر آپ مجھے بتائیے آپ ایک جانور کی سطح پر چلے جائیں ایک جانور پہلی مرتبہ لوگوں کو دیکھ رہا ہے کیا وہ یہ بتا پائے گا کہ حاشم صاحب آپ پاکستان کے ہیں اور جناب آسیم بھائی انڈیا کے ہیں کیا وہ یہ دیکھ کے بتا پائے گا یا مثلا کوئی کالا ہے اس کو کہے گا جانور کے یہ یقین ان افریقہ کا ہے گورا یہ یقین ان انگلینڈ کا ہے ملنہ اس کے لئے سارے انسان ہونا ایک identity ہے تو آپ مجھے بتائیں کہ کیا آپ انسان نہیں ہیں کیا آپ سے میری گفتگو ہوئی ہے اس سے پہلے جس میں آپ نے یہ کہا تھا کہ آپ پنکھا ہیں نہیں سر اچھا وہ کوئی دوسرے صاحب تھے ہاں ایک صاحب یہ بھی آ کر کہے گئے تھے identity پر مسئلہ جللا تھا اور وہ آ کر یہ قبول کر کے گئے تھے کہ ہاں جی میں پنکھا ہوں اگر معاشرہ مجھے پنکھا کہے گا تو میں پنکھا ہوں تو اب چونکہ گفتگو اسی اس پر چل لئے تو اب مجھے بتائیں آپ کہ کیا انسان ہونا جانور کی سطح پر جا کر دیکھئے گا آپ کی identity نہیں ہے یہ identity آپ کی ہے یا نہیں ہے بتائیں بھئی آپ اگر بائیولوجیکل دیکھیں تو میری یہ یہ identity ہے لیکن اس کو define کرنے کی کیا ضرور یہ تو آپ کہہ رہے نا جانور کی جانور کے نزدیک بائیولوجی کوئی exist نہیں کرتی وہ دیکھتا ہے کہ یہ ایک طرح کی species ہے اب جو بھی اس میں ملے گا اس کو اس جیسا وہ اس کو اسی طریقے سے treat کرے گا یہ آپ کی identity ہے جی تو اسی identity کی وجہ سے اسی identity کی وجہ سے اتنا فترہ و فساد پھیلایا ہوا پوری دنیا میں لوگوں نے یہ identity اس کی وجہ سے میں آپ سے ایک simple اختلاف کرنا چاہوں گا اور ایک بات پوچھنا چاہوں گا کہ اسلام کی اگر بات کر لیں یا کسی اور identity کی بات کر لیں even دو کہ یہ پچھر ہو جائیے آپ کی identity آپ کے identity آپ کے رشتہ داروں میں ہے یا نہیں کہ آپ فلاہ صاحب کے بیٹے ہیں بور اوڈ ہے نا مجھے بتائی گئی دوسروں کی طرف سے ہاں تو پھر آپ وہی پنکھے والے ہیں اس لیے کہ آپ نے یہی exactly argument دیا تھا آپ میں اور آپ دیکھیں دیکھیں جھوٹ نہ بولیں وہ جو پنکھے والی ویڈیو ہے نا وہ آپ ہی کے ساتھ ہوئی تھی اگرچہ اس کو کئی مہینے ہو گئے ہیں چونکہ یہ argument اس وقت بھی آپ نے دیا تھا کہ مجھے بتایا گیا ہے کہ میں فلا کا بیٹا ہوں اس لیے میں فلا کا بیٹا ہوں تو ذرا اس identity کو چونکہ چونکہ آپ کو تمام identities کو آپ تمام identities کو ختم کرنا چاہتے ہیں تاکہ دنیا میں امن و امان ہو جائے شروعات اپنے سے کیجئے اور آپ اپنی اس identity کو تیاد دیجئے کہ میں فلا کا بیٹا ہوں شروعات کیجئے آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں فلا کا بیٹا نہیں ہوں جی ہو جو بھی آپ کی بات سمجھیں آپ اپنے اس محدود جا رہے ہیں پھر اس طرح آپ تلسنوائی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان identities نے دنیا کو باٹ دیا ہے تو میں یہی کہہ رہا ہوں کہ آپ اس identity کو ختم کریں نا ہر طرح کی identity کو شروعات اپنے سے کریں دیکھتے ہیں کہ آپ کی فطرت آپ کو کہاں تک لے گئے جاتی ہے فطرت آپ فطرت کو آپ define کریں ذرا حاشم صاحب آپ کو اپنی identity تیاغنے کے لیے سب سے پہلے آپ کو اپنی زبان تیاغنی ہوگی جیسے ہی آپ کو زبان کہتے ہیں آپ اپنے آپ کو ایک identification دے دیتے ہیں تو آپ کو جو ہے سب سے پہلے سارے languages چھوڑ دینا ہوں گے کیونکہ اپنا نام ہٹانا ہوگا میرا کوئی نام نہیں بے نام وہ بھی تو identity ہے نا خاص طرح کہ اگر کپڑے پہنتے ہیں تو وہ کپڑے چھوڑنے پڑیں گے یار آپ آپ لوگ آپ لوگ فنی ہیں ویسے مزے بھی لگاتے ہیں بے نام بھی identity آپ itself کہہ رہے ہیں تو بے نام کیسے ایک identity ختم کیسے ہوئی اس سے آپ خود بتائیں مجھے ابھی آپ نے اس چیز کو مانا ہے سارے دنیا بے نام ہے نا کسی کا کوئی نامی نہیں ہے کوئی identity نہیں ہے یار کیسی باتیں کر رہے ہیں بجائے اس کی اپنی زبان چھوڑ دیں اس سے اچھا نہیں ہے کہ جہان نہیں رہنے مزاق کے طور پر ادھر بھائی انہوں نے خود ایک تسلیم کہلے پھر تو identity بن گئی اس کا مطلب یہ کہ آپ identity سے بھاگ نہیں سکتے کوئی نہ کوئی identity آپ کے ساتھ لگیوی لگیوی ہے چاہے وہ natural ہو وہ آپ کی زبان ہو آپ کا نام ہو اگر آپ اپنا نام نہیں تیار سکتے آپ اپنے ماں باپ کو نہیں تیار سکتے آپ اپنی language نہیں تیار سکتے تو اتنی ساری identity کا جو لگے جا آپ اپنے کندھوں کے اوپر لادا ہوا ہے وہ اس کو ساتھ میں رکھ کر آپ ہم سے پوچھ رہے ہیں ہم سے آ کر کہہ رہے ہیں کہ مذہب نے identity دی آپ کو تو میں نے آپ سے کہا رہے ہیں کہ میری کوئی identity ہے تو آپ جو ہے وہ مطلب دیکھیں آپ اگر یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کوئی آپ کی کوئی identity نہیں ہے تو آپ fact کا انکار کر رہے ہیں آپ ایک اردوی ہنڈی زبان بول رہے ہیں جس کے identity مجھے دیکھ رہی ہے لیکن آپ کہہ رہے ہیں کہ میری کوئی identity نہیں ہے یہی آپ کی inconsistency ہے آپ ہم سے کہتے نا کہ ہم بڑی consistency کے ساتھ ایک کام کر رہے ہیں بہت اچھی بات ہے آپ کی مو سے یا تعریف ہمارے لیے بڑی بات ہے عام طور سے لوگ جیسے تاریف کرنے میں جیسے مسلمان نہیں ہیں لیکن آپ نے کی بڑی اچھی بات ہے لیکن on the other side the fact is کہ آپ consistent نہیں ہیں آپ identities کے خلاف بھی ہیں اور اتنی ساری identities لیے پھر رہے سار میں identities کے چلیں ٹھیک ہے آپ بات قتم کرنا چاہرے میری ایک آخری بات لے لیجی گا اور بھی لوگ ہیں جی چلیں ٹھیک چلیں ٹھیک اچھا جی موین انساری صاحب السلام علیکم ورحمت اللہ علیکم السلام ورحمت اللہ امید بخ خیر عبیت الحمد جب سے پہلے تو مفتی صاحب آپ کو اپریشیٹ کرنا چاہوں گا کہ اتنے افتاز موضوع پر آپ گفتگ کر رہے ہیں کیونکہ اکثر بہت سر دیکھا جاتا ہے کہ علماء اس موضوع سے بڑے چطراتے ہیں جی تھوڑا سے آپ سے اختلاف کے ساتھ میں بات کرنا آیا ہوں مفتی صاحب آپ نے بات کی بڑی صاحب بولیے گا میں نہیں سوچ پایا جب بات علماء کی آئی تو آپ سر پر نظر کر کے نکل گئے انتے کب آئی علماء کی بات اب آپ بیان کر رہے ہیں کچھ علماء نے لکھا مفتی صاحب علماء نے بڑے بڑے کبار علماء نے ذاتی وانی آ منوات کتاب منوسمر سے لکھتی مفتی صاحب منوات پھلایا انہوں نے مفتی صاحب نہ بتاتا ہوں مجھے ایک با بتائیے سن لیجے میں پہلے آپ کو بتا دیتا ہوں حضرت مفتی شفیر عثمانی نے اگر کوئی بات کہیں لکھی ہے ہم اس کو تسلیم نہیں کرتے نام لے کر بولنا ہوں حضرت حانوی رحمہ اللہ نے اگر کوئی ایسا جملہ لکھا ہے جس سے برادری کو فروغ ملتا ہے برادری وعد کو فروغ ملتا ہے ہم اس کو تسلیم نہیں کرتے یہ حضرت انبیاء نہیں تھے یہ علماء تھے ہم انبیاء کے دفاع کے لیے ہیں علماء کی ہر بات کا دفاع ہم نہیں کریں گے اس سے واضح بات ہو سکتی یہ لیکن مفتی صاحب اس میں میں ایک بات یہ بھی ایڈ کر دوں مہین بھائی یہ موقف آ گیا کہ ہم علماء کی ہر بات ان سے اتفاق نہیں کرتے لیکن ہم ان کی توہین بھی نہیں کرتے اور ان کو چھوٹا بھی نہیں سمجھتے وہ ہمارے سر کا تاج ہیں اپنی غلطیوں کے ساتھ وہ ہمارے سر کے تاج ہیں اور میرے بھائی ایک چیز بتا دوں میں آپ جب آپ نے کہا بہت یہ ہر ایک کے اندر نہیں ہوتی صلاحیت دیکھیں اس زمانے میں جو برادری بات پھیلا ہے وہ دراصل ان ذات پات اور جو برادری کے جو لاحقے ہمارے ناموں کے ساتھ لگے ہوئے وہ ان سے پھیلا ہے آپ اپنے خاندان کی طرف اپنا انتصاب کریں جیسے میں کرتا ہوں میرا انتصاب میرے دادا کی طرف ہے نہیں یہ بھی تو برادری بات ہے کیا یہ برادری بات نہیں تو اب اگر ہم برادری بات کے خلاف ہیں تو ہمیں پھر شروعات اپنے سے کرنی چاہیے میں بھی اپنی نام کے ساتھ کوئی ذات بات لگا لیتا اور میں اپنے نام کے ساتھ اپنے ادارے کی نظبت کر لیتا قاسمی لگا لیتا میں نہیں لکھتا ہوں کچھ میں صرف اپنے دادا کی طرف نظبت کرتا ہوں بلکل آپ نے لکھا 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 بلکل دو ٹوک بات لیکن میں یہ کہتا ہم دین کتاب لیتی تو بھائی ہم یہاں بیٹے وے کہتو رہے ہیں یعنی اگر اگر میں کچھ اور بات کر دیتا یا آپ کے کو ڈوج کر دیتا تو آپ کا یہ سوال صحیح ہوتا میں نے تو نام لے کر آپ نے نام لے لیے میں نے نام لے لیے اب بولیے نہیں میں تو پہلی آپ کو اپریشیئیٹ کر رہا ہوں میں تو لیکن مجھے اعتراض مجھے اعتراض ان سب لوگ اوپر ہے کہ جو اپنے نام کے ساتھ برادری کے لاحقے لگاتے چونکہ اس سے برادری بڑھتا ہے یا وہ لوگ کہ جو اپنے نام کے ساتھ اپنے اداروں کی نسبتیں کرتے چونکہ اس سے بھی اختلاف بڑھتا ہے اور آج کے دور میں پہلے شاید نہ ہوتا ہو اور یہ بھی آپ کو میں بتا دوں کہ جن اکابرین کے جو بڑے حضرات ہیں مثلا مولانا حسین احمد مدنی اپنے نام کے ساتھ سید نہیں لکھتے تھے اسی طریقے سے مولانا قاسم نانوت وی اپنے نام کے ساتھ صدیقی نہیں لکھتے تھے مولانا اشرف علی تھان وی اپنے نام کے ساتھ فاروق نہیں نہیں لکھتے تھے مولانا کیا نام ان کا خلیل الرحمان امبیٹوی اپنے نام کے ساتھ انساری نہیں لکھتے تھے تو یہ حضرات بھی تو ہیں نا جنہوں نے اپنے نام کے ساتھ کوئی لاحقے نہیں لگائے بتائیے تو میں اب اگر یہ ہو کہ نہیں یہ جن کو انچی ذات سمجھا جاتا ہے سو کالڈ اونچی ذات یہ برادری واد پھیلا رہی ہیں لہٰذا ہم اپنے نام کے ساتھ کچھ بھی لگائیں خوریشی لگائیں انساری لگائیں یہ بھی تو برادری واد ہے اس کے خلاف تحریک کب چلے گی حضرت یہ تو بڑے چھوٹے تصریخ تو ہم دین کہا سے لیتے حضرت میں یہ اس کا تعلق ذات برادری سے نہیں ہے اور ہو سکتا ہے کہ اس کے میدار بھی وہی آدمی ہو جو ارتداد کے قریب پہنچا ہو سوال یہ ہے کہ اس کو ارتداد سے واپس کون لے کر آیا کیا وہ خود واپس آگیا یا پھر کچھ علماء کو اس نے سنا اور وہ واپس آیا حضرت جب ہم تو اس کو تسلیم ہی نہیں کر رہے ہیں ہم سے یہ اعتراض کرتے جب ہم اس کو تسلیم کرتے ہم تو آپ کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں خیر بہت شکریہ بہت اختلاف آخر میں نیشنل نہیں مہین انساری صاحب آپ پوری بات سنا کر میری پوری بات سنا کر میں نے سائیک پکو کا حوالہ دیا اور میں کہا ایجپٹ سے عرب نیشنل شروع ہوا اگر عرب کے اندر نیشنل لیزم نہیں تو ایجپٹ سے شروع کیسے ہو گیا اور جناب والا مہین انساری صاحب انہوں نے نحن ابناء الفراعین ضرور کہا آپ کو پتا ہے کہ ان کے اس نعرے کی مخالفت سب سے زیادہ کس نے کی معلوم ہے نہیں معلوم آپ کے ہی ملک کے بڑے عالم مولانا ابو الحسن علی ندوی رحمت اللہ علی اور اسی طریقے سے ان کے خلاف یہاں تک جمال عبد الناصر نے انڈین گورنمنٹ کو باقاعدہ شکایت کی مولانا ابو الحسن علی ندوی اور الباس الاسلامی کے تعلق سے کہ آپ کے ملک سے ایک رسالہ نکلتا ہے جو ہمارے خلاف لکھتا دن رات مولانا ابو الحسن علی ندوی نے یہ واقعہ خود اپنی سوانہ حیات میں لکھا ہے خیر جو گستافی اس کے لئے بہت بہت معذر اللہ تعالی آپ سلامت رکھ تعدیر آپ لوگ جو کام سوئے اس کے لئے آپ کو جانا بڑے قابل احترام بڑے محبت کرتے ہیں جزا اللہ خیر آپ سے ملنے کے رمضان میں آپ تشریف لے جا چکے سوحیل خان اس کے بعد ابراہیم انساری ہیں اور پھر میں ابو المعاری کو لوں گا جی السلام علیکم ورحمت اللہ ورحمت اللہ مفیس صاحب میکزیمم سوالوں کے جوابان تو مل گیا سٹارٹنگ سے اب تک لیکن ایک سوال رہا تھا وہ عبادت کے ریگارڈنگ ہے جیسا حج کا مہینہ چل رہا تو یہ حج کے مہینے میں پانچ زن مین رہتے عرفات مزدریفہ وغیرہ جانا رہتا اور وہاں پہ جو ہے سو کیٹیگریز میں لوگوں کو ڈیوائٹ کر دے کہا بی سی ڈی اپنا یہ مینہ کیس میں بھی اور عرفات میں بھی یہ کیٹیگری ڈیویجن صحیح ہے یا غلط ہے یا یہ بھی نہیں یہ تو ایک انتظامی ہے نا بھئی اب آپ مینہ کے میدان میں جائیں تو ہر علاقے کا ایک ٹینٹ الگ ہے مثلا انڈینز کا جو کہ جو ٹینٹس ہیں وہ ایک جگہ ہیں پاکستانیوں کے ایک جگہ ہیں یورپ کے ایک جگہ ہیں امریکنز کے ایک جگہ ہیں پھر ان میں ڈیویجن ہے یعنی یہ انتظامی اعتبار سے ہے ورنہ تو پھر کسی بھی ملک میں زلہ صوبے کسی کی بھی تقسیم نہیں ہونی چاہیے بھئی یہ جو زلوں کی اور صوبوں کی تقسیم ہے وہ کیوں ہیں وہ انتظام تاکہ زیادہ بہتر ہو ایسے ہی وہاں پر ہے ایسے تو نہیں ہے ایسے تو نہیں ہے کہ چونکہ آپ کی ذات فلانی ہے لہٰذا آپ سی کیٹیگری میں جاؤ وہ صحیحیت صاحب میں ہو جائیں گے ایک کیٹیگری میں ایسے تو نہیں ہے نہیں نہیں بلکل صحیح بات ہے لیکن ایک وی بی آئی پی کیٹیگری بھی ہے وہ پیسے کے اوپر ہے آپ پیسہ دیں گے آپ بھی چلے جائیں گے وہ وی بی آئی کیٹیگری ہے اس کا تعلق بھی ذات برادری سے نہیں ہے عبادت کے اندر تو یہ نہیں ہونا چاہیے میرا ماننے کا بہت ساری بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جن کا تعلق بدنظمی سے یا کہہ لیں یعنی انتظام سے کہہ لیں اس سے آپ اگری بھی کر سکتے ہیں ہوتیل لائنز ہیں اس میں فائیو سٹار ہوتیل سیون سٹار ہوتیل بلکل مکہ مکرمہ کے حرم کے دروازے سے لگا کر بنائے گئے ہیں اور جب آپ صبح میں ناشتے کے لیے یا رات میں کھانے کے لیے ان کے بفیریے میں جاتے ہیں تو بہت عالی شان وہ جگہ ہے وہاں سے بیٹھے نیچے کعبہ دکھ رہا ہے لوگ تواف کر رہے ہیں وہاں اوپر بیٹھے خوب ذائق دار کھانے کھا رہے ہیں یہ جو کلچر ابھی کچھ سال سے آیا ہے یہ تو روحانیت کے بالکل خلاف ہے اور ہوتا کیا ہے کہ جو ایک عام طبقہ ہے وہ تین تین چار چار کلومیٹر دور جا کر ٹھہرتا ہے اور جو مالدار طبقہ ہے وہ چاہے جاں ٹھہر جائے تو یہ چیز جو ہے وہ پہلے نہیں تھی اتنی حد تک لیکن اب بہت زیادہ نظر آنے لگی ہے وہ ایک الگ چیز اس کا تعلق اسلام سے نہیں اس کا تعلق ذات برادری سے نہیں تو کنزومر ازم ہے اس کو کیا کہیں تو اس کا مطلب ایک سوال تھا میرا چلو ماشاءاللہ ٹھیک ہے چلیں سیئے اوکے تینکیو اچھا جی ابراہیم انصاری صاحب جی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ علیکم السلام کیسے بھائے الحمدللہ اور اہاں پہ جو لوگ ہیں اسیم افتیکار بھائی ایک نوریج اسلام بھائی الحمدللہ بہت اچھا لگ رہا ہے ہم کو کہ آپ لوگ سم جور پائے ہیں الحمدللہ اور فرسٹ آف آل آج کا جو آپ لوگ جو ٹاپک ہے یہ بہت ہی مطلب چرچت ہے جو بھی جو زیادہ سے زیادہ جو فیل رہا ہے یہ ایک طریقے کا جو پروپاگنڈا ہے اور دیکھیں اس ٹاپک کے اوپر تو ہم کو زیادہ کچھ بولنا نہیں ہے لیکن فرسٹ آف آل بات یہ ہے کہ I'm a devoted muslim ٹھیک ہے سو میں تو ایک جبکہ سسٹم کا بات آ رہا ہے اسلام کے اوپر سب کو ایسا دکھا جا رہا ہے کہ سسٹم ہے کیوں کیوں دیکھیں ہم لوگ جب بات کرتے ہیں کہ ہندویزم کے اوپر تو زیادہ تر دلیت جو ہیں اور بہت ایسے caste سسٹم سے مطلب جو ہندو لوگ جو سناتنی جو ہیں وہ لوگ سراسر ان لوگ کے اوپر ٹورچر ہو جا مطلب ہو رہا ہے تو جب ایسا مطلب ہم لوگ دکھا رہا ہے نا کہ ان لوگ کا جو ہندو سکریپچرز جو ہیں سناتنی کا جو مذہبی جو کتاب ہے تو جب ہم لوگ دکھاتے ہیں تب کہہ کہنے کہ ایسا بات مطلب فہلا جا رہا ہے کہ اسلام میں caste سسٹم ہے لیکن دیکھئے جب اسلام کا beauty جب ہم لوگ بیان کرتے ہیں کہ beauty of اسلام دیکھیں سب سے پہلے یہی point آتا ہے کہ beauty of اسلام میں یہ بھی ایک point ہے کہ اسلام میں کوئی بھی caste سسٹم نہیں ہے بلکہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ سورہ نیسا چپٹر نمبر 4 ورس نمبر 1 میں کہ ہم نے تم کو ایک مرد اور ایک عورت سے تم کو پیدا کی ہیں تو اس میں دیکھیں اس میں اسلام کبھی بھی یہ سپورٹ ہی نہیں کرتا تو میرا زیادہ کچھ بولنا نہیں ہے مفتی صاحب تو آپ نے یہ بتایا کہ آپ ریورٹڈ مسلم ہیں ماشاءاللہ جی الحمدللہ آچھا چلیں ٹھیک ہے بہت اچھی بات اللہ تعالیٰ قبول کرے چلیں آپ تشریف لائے بہت اچھا لگا جزا کم اللہ خیرا برک اللہ خیر اچھا جی اب المعرری صاحب اس کے بعد اسلام انوائٹر ہیں پھر حسین حسنی صاحب ہیں سلام سلام شلوم جی ہاں کیسے ہیں کیریت بڑے عرصہ آپ سے گفتگو ہو رہی جی حمدللہ موضوع سے ہٹ کے کچھ گفتگو کی جا سکتی آپ سے یا بہتر یہ رہتا کہ آپ موضوع پہ رہتے لیکن اگر مختصر گفتگو کرنی ہے تو موضوع سہر سکتے ہیں جی میرا ایک ہی ٹاپک رہتا ہے آپ کے پاس جب بھی آتا ہوں تو مسلم ہے اور آرگومنٹس اور کسی کھالی کے کائنات کے اگزیسٹنس کے اوپر ہی سوال کرتا ہوں جی تو لاسٹ جو آپ سے میری بات ہوئی تھی اس میں میں نے آپ سے ایک سوال پوچھا تھا اور اس میں آپ نے جواب بھی دیا تھا تو میں آپ کو تھوڑا سا یاد دلا دیتا ہوں میں نے اور آپ نے آرگومنٹ فرم کنٹنجنسی آپ نے میرے کو کہا تھا کہ یہ آپ کی دو موس پرمننٹ آرگومنٹ ہیں میں نے ان کے مطالق آپ سے ایک سوال کیا تھا کیا اگر یہ آرگومنٹس آپ کے سامنے ویک ہو جاتی ہیں یا کسی طرح سے شو کیا جائے تو کیا آپ اپنا سٹانس چینج کر دیں کیا آپ کا ایمان تھوڑا سا کم تر ہو جائے گا آپ نے اس کا جواب دیا تھا کہ نہیں تو پھر میرا یہ سوال بنتا ہے کی آپ یہ آرگومنٹس کیوں لاتے ہیں کیونکہ میرے نزدیک یہ اپنے لیے نہیں یہ آرگومنٹس ہم اپنے لیے نہیں اگر آپ اس سمجھ رہے کہ میرا ایمان ان آرگومنٹس کے اوپر ہے تو پھر مجھے دو سال پرانا مومن ہونا چاہیے یہ آرگومنٹس ہم آپ کی لے کر آتے ہیں نہیں پر میرا یہ آپ سے کہنا ہے کہ اگر یہ آرگومنٹس آپ ان کے لیے لاتے ہیں جو یا تو ٹھیک چلے مان لیے ہمارے لئے پروائیٹی ہے ایمان جس خبر کے ذریعے بس نبی مانتے ہوئے ہم بات لیاتے مسئلہ ہے کہ ہم اپنے ایمان کو فلوسفائیز کر سکتے ہیں یا نہیں تو یہ ساری جو چیزیں ہیں وہ ہماری ہمارا ایمان ان فلوسفائیز کی وجہ سے نہیں بلکہ ہم نے اپنے ایمان کو فلوسفائی کیا ہے آپ کو سمجھانے کے لئے بس تو اس کے غلط ہونے سے ہمارے ایمان پر کوئی کوشن نہیں آتا کیونکہ ہم نے ایمان اپنے اس فلوسفی کی بنیاد پر نہیں لائیں ہم ایمان نبی کو سچا مان کے لائیں اچھا تو پھر پھر یہ اس میں بھی ایک پریشان ہے کہ اگر صرف ایمان ہی آپ کے آپ کے لئے حق ہے یا کہہ لیجئے کسی بھی انسان کے لئے ہے ایمان سے ہی اگر اس کا وہ حق کی طرف جا سکتا ہے تو پھر آپ مرزا غلام احمد کو بھی نہیں غلط کہہ سکتے پھر یہ تو ہمارے بنیادی ایمان کے خلاف ہے کیونکہ ہم یہ ایمان رکھتے ہیں میں تو اس بندے کی بات کر رہا ہوں جس کا ایمان یہ ہے آپ اس کو کیسے غلط قرار دے سکتے ہر کوئی تو فری ہے اپنے اعتبار سے دنیا میں دیکھیں آج سے چھے ہزار سے زیادہ یہ بھی تو ہمارا دلائے نا ہو کیوں غلط ہوگا ہمارا ایمان ہے